نواس رسول کا غم دنیا کے ہر خطے اور ہر زبان میں منایا جاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب نے اپنی جان دے کر انسانیت کو حیات بخشی ہے اور عدل و انصاف کو زندہ کیا ہے اور ظلم و بربریت کے خلاف ایک عظیم جہاد کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت اور عدل و انصاف کے قائل افراد مختلف ممالک اور مختلف زبانوں میں محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں انہی ممالک میں سے ایک ملک چین بھی ہے جو ایشیا کے مشرق میں باقی ہے اور جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اس ملک کی کل آبادی ایک آشاریہ تین عرب پر مشتمل ہے جس میں مختلف مذاہب موجود ہیں اس ملک کا اصلی مذہب تاؤزم شمار ہوتا ہے چین کی کل آبادی میں سے صرف تین فیصد مسلمان بتا جاتے ہیں جن میں ہنفی مذہب کی تعداد چھبیس ملین اور شیعہ حضرات کی تعداد قریب پیتیس لاکھ ہے البتہ غیر سرکاری آداد و شمار بتاتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کی کل آبادی سات کروڑ ہے چین کے شیعہ ہر سال وہاں مقیم ایرانی پاکستانی اور ہندوستانی شیعوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس ملک کے دار الحکومت بیجنگ میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی آساداری برپا کرتے ہیں حتی چین کے دیگر شہروں جیسے گوانجو گوانگ دونگ اور شانگھائی جیسے شہروں میں بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے پہلی محرم سے دس محرم تک امام حسین علیہ السلام کا خاص احتمام کے ساتھ سوگ مناتے ہیں ان شہروں میں رہائش پذیر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے مکانات اور دینی مراکس پر پرچم حسینی لگا کر انہیں سیاہ پوشت کر دیتے ہیں مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کے جملوں کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے اور پھر واقعے کربلا کے عللو اسباب اور کربلا سے ملنے والے اسباق پر روشنی ڈالی جائے مجھے 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 مجھے